تاہر ملک صاحب دیکھیں میرے ذراعی یہ بات کنفرم کرتے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو یہ بات کر رہے ہیں کہ جی بندے توڑے جا رہے ہیں اور زبا جسی دوسری سیاسی جماعتوں میں ان کو شامل کرایا جا رہا ہے خود جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ آ کر میڈیا سے نیجی محفیلوں میں یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ہاں جی ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آئیں ہم سے ملاقات کریں ہماری شیر باد لیں ہمیں بتا دیں کہ آپ ہمارے مطابق کام شام کریں گے تو آئیے آپ جان سے کہتے ہیں ماں سے آپ کو ٹکٹ دے دیا جاتا ہے تو اس حد تک تو ہو رہی ہے نا منوورنگ انتخابات سے قبل ایک ماحول بنایا جاتا ہے اور وہ ماحول بنانے والے جو بناتے ہیں یہ پری پول رگنگ ہوتی ہے اور الیکٹیبلز کی یہاں پہ استعلاح ہے پولیٹیکل انجنرنگ کی ہے سیاسی پارٹیوں کی ناکامی یہ ہے کہ انہوں نے گراس روٹ لیول پہ پولیٹیکل پارٹیز اورگنائز نہیں کی وہ الیکٹیبلز کے آتو یرگمال ہو چکی تو وہ پارٹی کو بھی انہیں دیتے ہیں کہ آپ ڈی جی خان میں آپ ہماری پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں آپ پارٹی آفس بیرر بھی آپ مقرر کریں لہٰذا جب وہ چھوڑ کے جاتے ہیں تو پیچھے پارٹی بھی فارغ ہو جاتی تو نواز شریف صاحب کو چاہیے تھا جیسے کہ پی جے کہہ رہے ہیں ادارے مضبوط کرتے پارٹی کو گراس روٹ لیول پہ اورنائز کرتے تو جن ملکوں میں جمہوریت مستقم ہے وہاں اگر دوسرے ادارے یہ کرنا بھی چاہیں تو ایزی نہیں ہوتا تو ہمارے یہ ایزی کیوں ہیں اس کا سوال پہ جواب نواز ری کوئی ہے لیکن ہم نے تو یہ کہا گیا کہ اداروں کی سوچ بدل چکی ہے اداروں کی مائنسیٹ تبدیل ہو چکا ہے وہ اب کوئی نہیں چاہتے کہ انٹرفیر کریں آرمی چیف صاحب کی بار بس سٹیٹمنٹس آئی ہیں اس کے بعد بھی اگر یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے تو اس کو اب مہاروخ یہ جو پروفیسر صاحب بات کر رہے ہیں دیکھیں یہ اول بوئی نیٹورک ہے الیکٹیبل جس کو کہتے ہیں they are the blue eyed boys whether they are good whether they are bad whether they are horrible they are the boys who will come again and again and again اب یہ مافیا جو ہے یہ untried الیکٹیبل کو چانسی دے گا untried جو آئے گا آج میں آپ کو بتا دوں I wish I could name it پانچ پانچ کروڑ ٹکٹ کے دے رہے ہیں پانچ پانچ کروڑ ٹکٹ کے دے رہے ہیں کیوں پانچ دیں گے بیس پچیس ویسے ہی کمالیں گے اور پانچ سال کے اندر پھر آپ دیکھیں کس بریکٹ میں آپ چلے جائیں گے آپ کا الیکٹورل سسٹم ہی corrupt ہے گندہ ہے خراب ہے اور پاکستان کو نیچے لے کے جارے ہیں لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے جنرل حمدر شعب صاحب کہ کیوں کہ پاکستان کے سیاستدان جو ہیں وہ corrupt ہیں اور الیکٹورل سسٹم جو ہے چونکہ پاکستان کا وہ collapse کر چکا ہے تو یہ ایک جواز ہے کسی دوسرے ادارے کے لیے کہ وہ اپنی اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے جو سیاست ہے اس کے اندر مداخلت کریں نیا صاحب کا میں جو سٹریٹیجی میں سمجھا ہوں ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے اور یہ ایک سٹریٹیجی ہے کہ وہ ادارے پر ڈالتے رہیں اور اس سے ان کو یہ فائدہ ملتا ہے کہ کم از کم ان کے ساتھ کچھ نے کچھ سپورٹ ہو جاتی ہے اور ہم ڈسکس بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں کبھی ہوا ہے کہ کسی ایک شخص نے آ کے سامنے کہا ہو کہ جی مجھے یہ ٹیلی فون آئے تھے لہذا میں نہیں جا رہا یہ کوئی جو جو جوائن کرنے والے ہیں جب ساٹھ ستر میاں صاحب کو جوائن کر گئے تھے پچھلے الیکشن میں تو اس وقت کیا مسئلہ تھا اس وقت بھی یہ ادارہ اس کے پیچھے تھا لوگوں کے اپنے پولٹیکل ازائم ہیں ان کے اپنے مفادات ہیں آپ سینٹ کے الیکشن کو روتے رہے سینٹ کے الیکشن کا جب آپ نے تجزیہ کیا تو لوگوں نے لمبے پیسے کھائے وہاں ووٹ بکے اور اس کے سینٹ کے فلور کے اوپر الزام لگتا رہا کہ جی یہ انٹیلیجنس کرا رہی ہے اور بھائی جس کو پانچ سات کروڑ پر مل رہا وہ انٹیلیجنس کی بات سنے گا ان کے اتحادی تین ووٹ ان کے اتحادیوں کے تین ووٹ ان کو نہیں ملے جی یو آئی شوڑ گئی ان کو عمران خان رونا روتا رہا بیس اس کے لوگ چلے گئے بھائی یہ پیسے کا کھیل ہے پیسہ جو دیتا ہے جس کو کھوائی نظر آتی ہے وہ ادھر چلے جاتا ہے آپ کو شرم کرنی چاہیے بجائے اس کے کہ اپنی کٹوٹوں میں پردہ ڈال نہیں ان کو اپنے آپ کو ریفارم کرے ہیں ان کو دوسری سیاستی جماعتوں میں زبردستی جو ہے کوئی ثبوت آیا آئی دن تک سب جتنے جھوٹ بولے گئے سب بعد میں پکڑے گئے امجر شریف صاحب آپ سن سکتے ہیں مجھے جی بالکل سن رہا ہوں میں امجر شریف صاحب یہ جو نواز شریف صاحب بات کر رہے ہیں کہ زبردستی میرے بندے جو ہے وہ توڑ کے دوسری سیاسی جماعتوں میں ڈالے جا رہے ہیں اور خود بہت سارے لوگ جو کانڈیٹس ہیں وہ بھی یہ بات کہہ رہے ہیں نجی میافیلوں میں اس کو کیسے دیکھیں گے اگر دنیا میں میں کسی بھی شخص کی کسی کی بات کو ٹھکرا سکتا ہوں تو نواز شریف صاحب سے پہلے ہے جو شخص نے کبھی سچ نہیں بولا اس کا پسلی تاریخ دیکھنے کو سچ بولا شخص نے یہ تو سارا قصہ رونا دھونا ہے یہی کا کہ الزامات الزامات اپنے کاموں کے اوپر پردہ رکھنے کے لیے آج دن تک ہمیں کہتے ہیں دھرنے میں خویہ آت کس کا تھا کبھی کس نے پوچھا کہ تم نے چودہ لوگ کیوں مارے تھے کبھی کس نے پوچھا کہ تم نے عمران خان کی چار سیٹیں کیوں نہیں کھول دی تھی اچھا جنرل صاحب یہاں پر ایک بڑی ایم چیز یہ بھی ہے جنرل صاحب یہاں پر بڑی ایم چیز یہ بھی ہے کوکلی آپ دونوں سے پھر بریک میں مینے جانا ہے پیچھے میرے صاحب نام کیوں نہیں لیتے نواز شریف صاحب بھائی اگر ان کو شک ہے کسی کے اوپر کوئی بندہ ان کے توڑا بتائیں کہ آئی ایسائی والے ہیں بتائیں جی ایمائی والے ہیں بتائیں جی کہ یہ فلانا بندہ میرے پاس آئی تھا نام نہیں لیتے سر کیونکلی آپ کے بڑی ایمپورٹنٹ سوال ہے کہ یہ ہمارے لوگ لے کے جا رہے ہیں آپ نظریاتی سیاست کر رہے ہیں تو پھر سٹک کاؤن کرنا چاہے ہیں اس کا مطلب ہے آپ کی نظریاتی سیاست فیل ہو گئی ہے بکوز پیلی ایمپورٹنٹ سوال ہے سو دس از ورے در ماتر لائز